السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا انچہ ارکان میں ایک رکن ہے آخرت کے دن پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانا قیامت کے دن پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم جنت اور جہنم پر بھی ایمان لائیں جنت اور جہنم پر بھی ایمان لانا ہر مسلمان پر واجب ہے اور جنت کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں اس کی نعمتیں کیا ہیں جنت کتنی آرام کی جگہ ہے اور اسی طرح سے جہنم سے مطالق بھی تفصیلات قرآن سنت کے اندر موجود ہیں آج کی درس میں انشاءاللہ ہم جنت کی چار عظیم نعمتوں کے تذکرہ کریں گے دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے دنیا میں انسان کبھی تندرست رہتا ہے کبھی بیمار ہوتا ہے دنیا میں انسان کبھی خوش رہتا ہے کبھی اس کو غمی لاہق ہو جاتی ہے پریشانی لاہق ہو جاتی ہے لیکن جنت میں چار ایسی نعمتیں ہیں جس کا دنیا میں تصور کرنا ممکن ہی نہیں ہے راوی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما ہے دونوں بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کیا اعلان کرے گا اے جنتیو اس جنت میں تم سب ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں ہوگے کتنی بڑی نعمت ہے اے جنتیو اس جنت میں تم ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے دوسرا اعلان کرے گا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْتَحْيُ فَلَا تَمُوتُ عَبَدًا اعلان کرنے والا دوسرا اعلان کیا کرے گا اے جنتیو اس جنت میں تم ہمیشہ زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی جنت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور اعلان کرنے والا تیسرے اعلان یہ کرے گا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْتَشِبُّ فَلَا تَحْرَمُوا عَبَدًا اے جنتیو اس جنت میں تم ہمیشہ جوان رہو گے اس جنت میں ہمیشہ تم جوان رہو گے کبھی تم کو بڑھا پا لاحب نہیں ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیو کی عمر بیان کی ہر جنتی تہنتیس سال کا ہوگا تو یہ جوانی ہمیشہ کی جوانی ہوگی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے جنتیو تم سب اس جنت میں ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بڑھا پا لاحق نہیں ہوگا اور چوتھا اعلان یہ ہوگا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْتَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا عَبَدًا اے جنتیو اس جنت میں تم ہمیشہ ناز و نعم میں رہو گے ہمیشہ خوش و خورم رہو گے کبھی تمہیں کوئی تکلیف اور پریشانی لاحق نہیں ہوگی یہ چار نعمتیں ایسی ہیں کہ دنیا میں ان نعمتوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا انسان زندہ ہے اور اس کے بعد مر جاتا ہے انسان آج تندرست ہے وہ کل بیمار ہو جاتا ہے آج انسان جوان ہے کل بوڑا ہو جاتا ہے آج خوش ہے تو کل اس کو غمی لائق ہو جاتی ہے ان نعمتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے اگر ان نعمتوں پر یقین ہو جائے تو پھر ہمیں ان نعمتوں کے حاصل کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا کہ ہم ایسی جنت کیوں نہ حاصل کر لیں جس جنت میں زندگی میں کبھی موت نہیں ہے ایسی جنت اللہ سے ہم کیوں نہ ماغ لیں جس جنت کے اندر تندرستی ہی تندرستی ہے کبھی بیماری لاحق نہیں ہوگی ایسی جنت جس جنت میں انسان ہمیشہ جوان رہے گا کبھی بڑھا پہ لاحق نہیں ہوگا ایسی جنت جس جنت میں جنتی ہمیشہ خوش رہے گا کبھی اس کو کوئی غم لاحق نہیں ہوگا لیکن ان نعمتوں کے حاصل کرنے کے لئے ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہوگی جس طرح اللہ رب العالمین نے ایمان لانے کا حکم دیا اس طرح ایمان لانا ہوگا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے ہوگی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے جنت والے یہی کامیاب ہونے والے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت اللہ سے طلب کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو جب اللہ سے جنت مانگو تو سب لوگ جنت الفردوس مانگا کرو کیونکہ یہ سب سے اعلی ترین جنت ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں علاماقام اتا فرمائیں اور جہنم کے عذاب سے نجات اتا فرمائیں جب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرمائیں اور ایمان کے ساتھ مہت نصیب فرمائیں آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن